موسیقی ہلو فرنڈز میں آپ کا دوست مانو آپ کا ویلکم کرتا ہوں گارننگ گروہ جی پر اور آپ جیسا کہ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو کچھ ڈائنٹس ہیں یہ پنک مرون اور تھوڑا سا مکس کلر میں ہے یہ یہ تینوں ہی ڈائنٹس ہیں ڈائنٹس ایک ونٹر سیزن میں فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہے جو کی کافی اچھے فلاور دیتا ہے تو آج ہم اس کو گروہ کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس کی جو پولی بیگ ہے اس کو ریمووٹ کر لیں گے یہ جو پولی بیگ ریمووٹ کر کے آپ دیکھ پانے ہیں اس کی جو سوائل ہے وہ ہارٹ چکنی والی مٹی نہیں ہے سوائل ہے یہ پلانٹ پورس مٹی میں یہ گروہ کرتے ہیں ہارٹ سوائل میں ان کی گروہ اچھے سے نہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم سارے پولی بیگ ریمووٹ کر دیں گے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کافی ہیلڈی روٹس ہیں ان کی وہ کافی ہیلڈی پلانٹ ہیں ہمارے پاس اور یہ جو پوٹ ہیں میں نے ان کو پلیس کر دیا ہے سوائل کو ہاف ہاف فل کر لیا ہے پوٹ میں اور یہ جو سوائل مکچر ہے اس کی ان کے نیچے آپ دیکھ پا رہے ہیں جو سوائل میں میں نے جو مکس کیا ہے اس کا مکچر نیچے آ رہا ہے اب اس کی جو ایجز ایریہ ہیں وہاں پر بھی ہم سوائل کو اچھی طرح سے فل کر دیں گے جس سے کہ ہماری جو پلانٹ ہے اس کی روٹس اچھے طرح سے ڈھک جائیں اور جو ونٹر پلانٹ ہوتے ہیں انہیں فرٹیلائزر کی نیٹ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ونٹر سیزن میں نائٹروجن کم ہو جاتی ہے نائٹروجن پلانٹ کی گروت کے لیے چلور ہوتی ہے اور اگر ہم انہیں فرٹیلائزر نہیں دیں گے تو یہ اچھی طرح سے گروت نہیں کریں گے اور ان سبی میں اب ہم بارٹرنگ کریں گے بارٹرنگ ہم اتنی کرنی ہے کہ اچھی طرح سے ہمارے جو پلانٹ ہیں ان کی سوائل اچھی طرح سے مویس ہو جائے اور سوائل کو مویس ہی رکھنا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک ہفتے بعد کا یہ جو ریزلٹ ہے ون ویک بعد کا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنے سارے فلاورز گروت کر رہے ہیں کافی سارے فلاور بلومز کر رہے ہیں کتنے ہی پیارے پیارے فلاور سندر فلاور آپ دیکھ پا رہے ہیں تینوں بھی پلانٹ ہم ہمارے کافی اچھی طرح سے فلاورنگ کر رہے ہیں اور کافی ڈھیر ساری فلاور برٹس ان میں آئی گئے ہوئی ہیں یہ جو دائن تھس ہے یہ ونٹر سیزن میں گروت کرتا ہے اور اس کی جو فلاورنگ ہے وہ ونٹر سیزن میں ہی اچھی طرح سے ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو سال بھر پریزرپ کر کے رکھنا چاہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کی جو سوائل ہے وہ مویس ہے اچھی طرح سے مویس ہے نہ ہی زیادہ ڈرائی ہے نہ ہی زیادہ سوگی ہے اگر ہم پوٹ کے سرفیس ایریہ کو ٹچ کر کے دیکھیں تو وہ ڈرائی ہو تو اس کا مطلب ہے سوائل کی میں وارٹر کی کمی ہے اور جو بھی پرانے فلاور برڈ ہوں جو بھی فلاور کھل چکے ہوں ان برڈ کو ہمیں ہٹا دینا ہے جس سے کی فلاورنگ ہوتی رہے ہمارے دائن تھس میں ہیں اور ادھر جتنے بھی ہمارے ونٹر سیزن کے فلاور پلانٹ ہیں اگر ہم ان کی بٹس جو کھل چکے ہیں فلاور انہیں ہم اٹاتے رہیں گے تو وہ فلاور رنگ زیادہ کریں گے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ان میں سیڈ بننا شروع ہو جائیں گے تو پلانٹ اپنی ساری انرجی سیڈ بنانے میں ویشٹ کر دے گا جس سے کی فلاورنگ نہیں ہوگی اگر آپ کو سیڈ لینے ہیں تو سیڈ آپ لاش ٹائم میں لیں جب پلانٹ کا پیریٹس لائف سائیکل ختم ہونے کے ٹائم پر آگ رہا ہو تب آپ اس میں سیڈ پوڈ بننے دیں اس طرح سے آپ فلاور بھی زیادہ پائیں گے اور آپ کو سیڈ بھی پرابت ہو جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کافی اچھی فلاور بٹس آ رہی ہیں کافی ساری فلاور بٹس آ رہی ہیں ہمارے پلانٹ میں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو پور وچنگ مائی ویڈیو ہیو گوڈ ڈیو اور اس کو جو سوائل پسند ہے وہ تھوڑی الکلائن پسند ہے